بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈے تھری سیشن ون جو کہ پاکستان بیڈوین انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب انگلینڈ نے تو پہاڑ جیسا سکور جو ہے چھے سو ترک پندن کا ہمارے سامنے کھڑا کر دیا لیکن پاکستان کی جو ٹیم ہے اس نے بھی ہمت نہیں ہاری اور پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق نائنٹی تھری اور انجمہ امام الحق جو ہے وہ نائنٹی فور پہ جیسے ہی تیسرے دن کا آغاز ہوا تو پاکستانی بھلے بازوں نے جوام مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی سینچری سکور کی اور عبداللہ شفیق ہیں یہ آپ کے سامنے ان کی سینچری جب کمپلیٹ ہوئی تو اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا یہ پاکستانی بیٹسمن کا وطیرہ چلا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستانی بیٹسمن کہیں پہ بھی اپنا کوئی سینچری کرتا ہے کوئی فیفٹی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سرزمین پاکستان کی ہے یا مغرب کی ہے وہ اللہ کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے شکر بجالاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ امام الحق ان کی سینچری مکمل ہوئی انہوں نے بھی رب العزت کا شکر ادا کیا تو یہ دو اپنر پاکستانی جنہوں نے اچھے کھیل کا مزارہ کرتے ہوئے جناب اپنی اپنی سینچری مکمل کی اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ یہ ہیں جناب ازر اور ازر کا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا یہ ال بی ڈبلی اوڈ ہوا اور اس کا سکور ستہ اسرہ میں ٹوٹا اس کے بعد ہے جناب یہ بابرازم ہمارا چاکلیٹی کپتان جس کے بارے میں کوئی شک کوئی شبہ توالی بات نہیں ہے سدہ بہار بیٹسمن ہے یہ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پچھلے دنوں ایک سکینڈل بھی چلا کہ ایک لڑکی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ اس نے شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تو دوستو اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے چھٹکلے ہیں وہ دشمن طاقتیں چھوٹتی رہتی ہیں کہ آپ کی ٹیم میں جو اچھا بیٹسمن ہے اس کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے جو اچھا بلد ہے اس کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے اور یہ سب سے بڑا جو یہ چلا آ رہا ہے یہ وطیرہ ہے جناب چلا کہاں سے تھا یہ اسٹیلیا سے چلا تھا آج بھی اگر کوئی ٹیم اسٹیلیا میں جاتی ہے تو ان کا یہی طریقہ کار ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہوتلنگ اور گیترنگ میں وہ ایک دوسرے اچھے بیٹسمن اور اچھے بالر کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں سنی طور پر وہ ٹینشن میں لاتے ہیں تاکہ یہ بندہ ان کا فیل ہو جائے اگر یہ فیل ہو گیا تو ہم نے جناب یہ سیریز اپنے نام کر لینے ہے تو یہ جناب سمری ہے تیسرے دن کی سیشن ون میں بتیس اوور ہوئے اور پاکستان نے جناب ایک سو سترہ رن بنائے تین وکڑ جو ہیں وہ لاس کیے دوسرا سیشن بہتر رہا بلکہ بہت بہتر کہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جناب تیس اوور ہوئے ایک سو تیرہ رن ہوئے اور زیرو وکڑ گری اور یہ وہ سیشن تھا جس میں ہمارا چاکلیٹی کا کپتان بابر آزم جس نے جناب سنچری سکور کی اور یہ پاکستان کا تیسرا بیٹس مین ہے جس نے سنچری سکور کی ہے جناب یہ آپ کے سامنے ایک سو چودہ رن عبداللہ شفیق کے ہیں ایک سو اکیس رن جو ہے امام الحق کے ہیں اور سب سے اوپر جو سٹین کر رہا ہے وہ ہمارا چاکلیٹی ہیرو کپتان بابر آزم ایک سو چھتیس رن تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان شاید یہ میت جو ہے وہ ڈرا کرنے میں کامیاب ہو جائے جیتنا بڑی دور کی بات ہے لیکن کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھائی چانس ہوتا ہے جو بھی اس میں پلئر جوام مردی سے ہمت سے کام لیتا ہے تو وہ جناب آگے نکل جاتا ہے ایک سو اٹھامن رن کی ٹریل ابھی باقی ہے پاکستان کے سامنے اور یہ ٹریل ختم کرتے ہوئے اگر پاکستان کی جو تین وکٹس پیچھے بچی ہیں وہ گر گئی ٹریل اگر باقی دس دن دس رن کی بھی رہ گئی تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ہماری اس کے اوپر تھوڑی سی بھی برتری ہو جائے دس بیس رن کی بھی برتری انہوں نے کر لی تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اور قسم کا رزلٹ دے گا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ جیت بھی سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جناب چوتھے دن کا جب کھیل آئے گا اس کے اوپر رویو لے کے نو بھی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ اس کو ہمارے تفسرے کو پسند کرتے ہیں جناب اس کے لیے تھانکیو ویری بچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے جناب اللہ حافظ